بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایون ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید شکر خدا کرو ماہ رحمان آ گیا تقسیم کرنے نعمت رمضان آ گیا قرآن کریم میں واضح فرمایا گیا ہے کہ روزے تم پر بھی اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جمعہ کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے طرف اللہ تعالیٰ کا مہینہ آ رہا ہے اپنے دامن میں مغفرتیں رحمتیں اور برکتیں لے کر آ رہا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ میں ہمارا میذبان ہے اور تم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دعوت بھیجی ہے کہ آؤ میرے دستر خوان پر مہمان بنو رمضان کریم کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے کیونکہ یہ ماہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے ہمیں اس مقدس ماہ میں خصوصی عبادت کا احتمام کرنا چاہئے رمضان کریم میں روزہ رکھنا اپنے آپ کو بکھا رکھنا نہیں ہوتا کیونکہ روزہ کے ساتھ ساتھ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہمیں پیروی کرنی چاہئے رمضان کریم کی خصوصی نشرات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا امین شہیدی صاحب آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ رمضان کریم کی فضیلت اور دیگر مسائل پر آج ہم ان سے جانے کی کوشش کریں گے کہ دین اسلام میں رمضان کریم کی کیا اہمیت حاصل ہے مولانا امین شہیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا مولانا صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ رمضان کریم کی دین اسلام میں کیا اہمیت اور فضیلت ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ کے باقی تمام 11 مہینوں میں وہی حیثیت اختی ہے جو حیثیت سورج کی ہے باقی تمام سیانوں کے درمیان یہ جو مہینہ ہے کہ اپنے تقدس کے اجواز سے برکتوں کے اجواز سے احمیت کے اجواز سے کبادتوں کے اجواز سے اللہ کے قلق کے اجواز سے صحقی رحمت کے اجوازوں کے قلقے کے اجواز سے اس کی منفرت کے اجواز سے تمام مہینوں پر تبدیلت کرتا ہے یہ چونکہ ایک زمانے کا نام ہے ایک وقت کا نام ہے یعنی چاند کے نظر آنے سے شبال کے چاند کے نظر آنے تک یہ جو اترتا ہے اس کا باقی ایام اور باقی ذاتوں اور باقی مہینوں کی تسبب جو مقام ہے وہ ویسا ہی ہے جیسے مکہ اور مسجد الحرام کی زمین کا مقام باقی تمام زمین کے مقابلے میں ہے اتنی اس کی اہمیت ہے اس کی ہے ہم صحیح یہ کہا گیا ہے منحیث مسلمان کہ جس طرح سے مکہ میں مسجد الحرام نے ایک رکھت نماز پڑھنے کا سوا باقی جہو میں ایک لاکھ رکھت نماز پڑھنے کا ہے کے برابر ہے اسی طرح سے اس مہینے کے اندر جیئے ہوئے اندر کام کا جو عجر ہے وہ باقی تمام مہینوں کے ہزاروں برابر ہے اس سے زیادہ ہے کم نہیں ہے کیسی صورت میں یہ وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس مہینے کی آمد کی پر متوجہ فرمایا اور کہا کہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف برکتیں لیے رحمتیں لیے اور معفرتیں لیے آ رہا ہے اس مبارک مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو تم سانسے لیتے ہو جس پر تمہیں افتیار بھی حاطل نہیں ہے اپنی مرضی سے سانس روک نہیں سکتے خود ان سانسوں کا آنا جانا بھی اللہ کی بارگاہ سے تدبیش شمار ہوتی ہے اور اسی طرح سے فرمایا اس مہینے میں جو تم دیند کرتے ہو جس میں تم اپنے آزاب اپنے حواد اور اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے تمہیں نہیں پتا ہوتا کہ تم سوڑے ہو کیا کر رہے ہو کہ ایسی بے خبری کی نیند بھی اللہ کی بارگاہ سے اس مقدس مہینے میں عبادت قرار پاتی ہے اس کی نے فرمایا جو مہینہ اتنا مقدس ہے اتنا عظیم ہے جو انسان کو شیطان سے نجات کرانے والا مہینہ ہے جو انسان کے بھی ادھرمتوں کو بھولنے والا مہینہ ہے ایسے مہینے میں فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرو ایسے آزاد کرو چند اس کے لئے حصول اور ضابطے بتائے کہا کہ یہ کام ضرور کرو اس میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی نمازیں بربست پڑھو نمازیں کوئی تتاہل نہ کرو جب نماز پڑھو تو مسئلہ میں پیٹھ کر اللہ سے دعا کرو چونکہ نماز کے بعد جی گئی دعا اس مبارک پہی نے بے فورم قبول ہوتی ہے اسی طرح سے اپنے چھوٹوں پر رہم کرو اپنے پڑھو کا اہدرام کو یہ صرف میں حدیث اور قریہ کریم کی اپنے فرامین کی روح داروں آپ کو الفاظ یہ ہے ورحمو تغارکم اپنے چھوٹوں پر رہم کرو وَأَقْرَمُ تِبَارَكُمْ اپنے جو بڑے ہیں ان کی تقریم کرو ساتھ سمایا کہ اپنے رب کو انتہائی ٹوٹے روے دل کے ساتھ اندین دل کے ساتھ بلاو اللہ کو پکارو اللہ ہماری آواز سنتا ہے وَسْتَدُو اور اس سے مانگو مولانا صاحب یہ بتائیں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کرونا وائرس جیسی وبا پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی پھیلیے ویسے ہی لوگ پاکستان میں گریب اور مستق جو لوگ ہیں وہ بوکے مر رہے ہیں مگر اس ووا کی وجہ سے جو ان کا روزگار ہے وہ بلکل بند ہو گیا ہے تو دین اسلام ہمیں گریبوں سے مطلق کیا درست دیتا ہے دیکھیں 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 اسلام نے اسی مہینے کو ہمارے لیے آزمائش کا سریعت سرات دیا دیکھیں ہمیں بتاتا ہے سرددیم ہمیں بتاتے ہیں کہ تم پر روزہ اسے لیے فرق کیا گیا ہے کہ تم پاکستان ہو جاؤ مطلقی ہو جاؤ اور روزے کی کوک اور پیاس کی بجاتے تمہیں اپنے پچھلے طبقے کی پوک اور پیاس کی شدت کا احساس شروع ہو جائے یعنی جب تم پوکے رہتے ہو 15 گھنٹے 16 گھنٹے تو تمہیں یہ احساس ہو کہ عام طور پر معاشرے کا خریب طبقہ سارہ سال تھی کیسیت میں گزارتا ہے پوکا ہوتا ہے پیاسا ہوتا ہے ان کے بعد کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا جیازہ یہ تو احساس ہے قریبوں کا سنگستوں کا سقینوں کا یہ احساس تمہیں اس لتیجے تک پہنچاے گا کہ تم جب متمول ہو جاؤ تمہاری استطاحت ہو تو تم ان کا بھی ہاتھ کھان سکو ان کو بھی کھیڑا سکو ان کی بھی مدد کر سکو زیادہ ہمیں یہ کہا گیا کہ اس مقدس مہینے میں کفتار زیادہ سے زیادہ کراؤ لوگوں کی خوب مٹانے کا بند بسکر ہو لوگوں کی افتاری کا بند بسکر ہو لوگوں کے راشن کا بند بسکر ہو وہ لوگ جو مانگ نہیں سکتے ان تک پہنچاؤ جو مانگیں ان تک تو ہر صورت میں پہنچانا چاہیے لیکن جو لوگ نہیں مانگ سکتے اپنی اپنے بہار اور مفید کوشی کے بھرم کی ہو جاتے ان کے مانگنے سے پہلے جاؤ ان کے گھروں میں راشن پہنچاؤ اگر تم اپنی رنگین دسترخانوں میں پہنچانا دو اور یہی چیزیں ان کے دسترخانوں میں پہنچاؤں تو تمہارا روزہ پہنچانا ہوگا اور تمہارا رمضان کی پہنچین رمضان کیا میں آدھے مفاہیم بتا رہا ہوں آپ کو تو اس سے دوبار سے میری آپ تمام پاکستانین کی تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مقدس اور مکرم مہینے میں کرونا کی ہوئیاتے جو لوگ دیلی ویجز پر کام کرتے تھے اور آج ان کی تنگ دستی نے انہیں فاہوں پر مشکول کیا ہے ہمارے ہی گرد گرد ہمارے ہی کجی پوچوں میں ہمارے ہی محلو کسکو اور دیاتو میں ایسے لوگ موجود ہیں پہلی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پوراً ایسے لوگ پوش نام کریں پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں اس کو نصف کریں کم از کم اور ان کا حصہ ان تک پہنچ آئیں اگر ایسا ہم کریں گے تو آپ مسلمان کے حلوات اکھیں گے بولانت صاحب رمضان کریم کے باب برکت اور مقدس واہ میں آپ عوام کو کیا پیغام دیں گے مہینہ ہے جب حضرت علی سے پوچھا جاتا تھا روایہ آپ نے آتا ہے جی جی اللہ کے حوالے سے کچھ فرمائیں تو جوابا آپ فرماتے تھے جب کبھی اللہ سے کلام ہونے کو میرا جی چاہتا ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب کبھی میں چاہتا ہوں کہ اللہ موقع ملا ہوا ہے ہمیں موقع ملا ہوا ہے کہ اس موقع پر جب ہم لات ڈاؤن کی نکلتے بھی نہیں ہیں اور عام معاشر سے ہم نے پرہیز کیا ہوا ہے اور ہم آئیسولیتد ہیں ہم بیٹھے ہوئے ایسی صورتحال میں قرآن کریم کو اپنا نوہ بنائیں اور زیادہ پرانے کریم کی آیات کے ذریعے سے اپنی نگاہوں کو بھی نورانی کریں اپنی سماعتوں کو بھی نورانی کریں اپنی زبانوں کو بھی کریں اور اپنے دلوں کو بھی کریں اور پرانے کریم کی آیات پر غور کرتے ہوئے آگے پڑے صرف رکھ گھٹا کر نہیں چوتے کی پراتے رکھی ہی چیز کا وہ عطب نہیں ہوتا جو انسان سمجھ کر کرتا ہے تو ہوتا ہے زیادہ اس مہینے میں کم ہی پیشت پڑے آیات پرانے کو لیکن جو پڑھیں اس پر غور کریں اور یہ دیکھیں اور یہ سوچیں کہ اللہ تبارک تعالی نہیں یہ قرآن یہ کتاب بلکہ میری ہدایت اور مجھے رستہ دکھانے کی لئے اتار رہا ہے تو اب میں دیکھوں جو صحیح کہ یہ قرآن اس سے کہتا کیا ہے چاہتا کیا ہے اس راستے کی طرف میری ہدایت کرتا ہے یہ قرآن یعطی جل یعطی قرآن قرآن قریم نے کہا یہ قرآن قرآن بولانا صاحب آپ سے التماس ہے کہ آپ ایون ٹی وی کے ساتھ مل کر پورے عالم اسلام کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی اپنے محبوب کے صدقے اس بابرکت مہینے میں ہمیں کرونا وائرس جیسی وبا سے نجات دلائے آزمائش پورے بندوں کے لئے عقاب ہے بائلہ اس آزمائش میں ہم سب کو سرخنو فرما قرآن مکمل طور پر صحتیابی عطا فرما پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کے بچے بچے کی حفاظت فرما تمام انسانوں کو اس موزی اور وبائی بیواری سے جلد جلد حجات عطا فرما ہم سب کو روزے کے فلسفے پر روزے کی حوو پر عمل کرتے ہوئے اس مبارک اور مقدس مہینے میں اپنے آپ کو سوار لے کی توبہ کرنے کی دیری طرف لوٹ لے کی توفی عطا فرما اس مبارک اور مقدس مہینے کی احترام پر ہمیں پاپ و پاکیزہ ہو کر اس مہینے سے نکلنے کی توفی خطا فرما ہم سب کے تمام مرغمین کو نبی کریم کی جوار اقتص میں جگہ ادا فرما ربنا تقفل مننا رحمت کے رحمت و سب اللہ محمد و آلہ و آلہ آلہ یا رب العالم مولان آمین شہیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ایون ٹی وی کی رمضان ٹرانسپیشن کے ساتھ فیل وقت اتنا ہی اگلے پروگرام تک دیجئے اجازت اللہ نگے بان